ہیلو اسلام علیکم نمستے سے سریعہ کال کیمچو کیسے ہم سب ٹھیک ہیں میں ہوں راست میزا ایک برپیر آپ کو ویڈیو لے کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی اکانومی کے بارے میں اور یونائٹڈ نیشن نے پریڈکشن دی ہے کہ بنگلہ دیش کی جو اکانومی گروتھ ریٹ ہے وہ تو 2020 میں رہنے والی ہے 7.8 پرسنٹ ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو ہے اور نیوز ٹائم اور کافی سارے جو انٹرنیشنل اورگنیزیشن ہیں کافی جو ہے وہ بنگلہ دیش کی تریف کر رہے ہیں اس کی اکانومی کی گروتھ کی جو ہے وہ کافی سارے لوگ تریف کر رہے ہیں اور ہوپ کے آنے وقت جو ہے آٹھ تک بھی جا سکتی ایٹ پرسنٹ بھی جا سکتی 2020 میں بنگلہ دیش کی اکانومی گروتھ ریٹ جو کہ ایشیا میں سب سے زیادہ ایشیا میں 20 کنٹریز میں میں دکھایا کہ ٹاپ میں اور پاکستان 20 کنٹریز کی لیسٹ میں بھی نہیں ہے سوچو کہ بنگلہ دیش اور نیپال دو کنٹری ہیں ایشیا سے جو ٹاپ پہ ہیں تو چائنہ اور انڈیا بھی ان سے پیچھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو ہے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی اکانومی کے بارے میں دینیش کے بہرا کی ویڈیو ہے ان کافی اچھے طریقے سے وہ اس پلین کرتے ہیں اکانومی کے بارے میں بنگلہ دیش کے ریلیٹڈ وہ ایک سیریز بنا رہے ہیں اگر 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 ٹائپ کی اکانومی کے بارے میں ویڈیو بنا رہے ہیں تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے اور کیسے پریڈکشن دیئے یونیٹڈ نیشن نے تو چلیے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش والو لائک کرو سبسکرائب شئیر ضرور کرنا اگر اچھا لگے تو ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں لیٹس در اگر 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 آئیتڈ نیشن نے بھی جی ڈی پی کے فورکاست دینے شروع کیا ہے رمکہ دیش کا فورکاسٹ انہوں نے دیکلیر کیا ہے 7.80% بہت سارے ایسے فورکاسٹ آئے ہیں جو انٹریکشنل ایجنسیز کے ہیں ورڈ بینک ہو، آئی ایم اف ہو یا ای آئی بی ہو ای آئی ایشن ڈولیمنٹ بینک ہو یا باقی جو فائننشل انسٹیوشن ہیں وہ سبھی اس بات پہ سہمات ہے کہ ساڑھے سات پرسنٹ کے آس پاس تو رہے گی آرام سے جوڈی پی کا گروت ہو جائے گا ساڑھے سات پرسنٹ کا ہی انمان لگایا گیا تھا لیکن وہ 8.13% نکل کے آیا تھا جو کی قریب قریب آدھا پرسنٹ انمان سے زیادہ تھا زیادہ تھا یونائٹین ڈیشنز کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ جو پروجیکٹڈ گروت ہے مغلدیش کا یہ ہائیسٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہائیسٹ ورڈ میں ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی کوئی اتنا کلوک کرنے والا نہیں ہے آج تو پورے ورڈ میں کوئی بھی آٹھ پرسنٹ کے آس پاس کا کنٹری نہیں ہے ایون چائنا بھی اب سکس پائنٹ ون پر رک گیا ہے ویتنام بھی سکس سکس اینڈ سیون پر آس پاس ہی چل رہا ہے انڈیا تو بہت ڈاؤن ہو چکا ہے پانچ سے بھی نیچے آ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ اور کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا کے اندر جو اچھا کر رہے ہیں خاص طور سے یہاں پر اس ریپورٹ کے اندر جو منشن کیا گیا اس پر بھوٹان ہے مالدیز ہے اور نیپال بہت اچھا کر رہے ہیں انہوں نے اس ریپورٹ میں کہا ہے اور پچھلے سال بھی ایسا ہوا تھا کہ جہاں نیپال نے بہت اچھا کیا ہے بھوٹان اچھا کر رہا ہے تو یہ ساؤتھ ایشیا کی بروت کو چھوڑا لفٹ کر رہا ہے حالانا کہ انڈیا نے اس کو ڈاؤن کیا ہے تو بھگرہ دیش تو ٹاپ پہ رہے گا لیکن اس کے بعد نیپال اور مالدیز ہوا ہے مالدیز حالانا کہ بہت چھوٹا ہے کافی اچھا کلوک کریں گے پاکستان کے بارے میں یہ ریپورٹ ہے اچھی نہیں ہے انہوں نے کہ پاکستان صرف 2.1% میں گروہ کرے گا دراصل کبھی کوئی جیسے لگتا ہے کہ 2.1% بھی زیادہ ہے پاکستان اس طرح مائنس میں جا رہا ہے بانگلہ دیش کی جو گارمنٹ انڈسٹری ہے اس کو کافی فائدہ بھی ملا ہے چائنہ اور یونیٹڈ سکیٹس کا جو ڈسپیوٹ ہے لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے تو گارمنٹ انڈسٹری اچھا کر رہی تھی تو اس کے پیچھے جو کارن یہ کہے جا سکتے ہیں کہ بانگلہ دیش تھوڑا انویٹیو رہا برینڈ ویلیو انہیں بنایا ہے وہاں پہ اور کہیں نہ کہیں بانگلہ دیش کا برینڈ ویلیو اب اس طرح اپنے دوست سے بات کر رہا تھا اب مجھے یاد ہے کہ کل ہی میں کسی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کسی کنٹری میں تھے تو کچھ گارمنٹ وغیرہ خرید رہے تھے پولتا جب میں نے دو تیر اپنے ڈرسز پسند کی اس کو تو جب اس کے پیچھے لیول دیکھا تو انہوں نے حراری ہوئی کہ میڈن بانگلہ دیش لکھا میں نے ان سے بات کر دیش رکھتا ہے نیجل کردی دکھے کہ پیش ڈرسز پرسند جو خرید جو بھاری اپنے دیش بھی تین پھڑے کے بعد آپ کو ایک پڑے کی فرمات میں ملے گا یا لیکن کو سترون لیبہ خیل مفتان خوب دیش براہ جو چلا کی شیلی اپنے دکھے جس پوری دکھے ہے بہت اس مجانم ملے باکنید سنگاپور قرارید نیوزیلینڈے کی میں نے اس کا فرصول شکریہ لیگلرین آ فرصول شکریہ جمجھیں گا کرنے کے لیے واپس نگزیں گے ایرانی دوست مقینی ہوا تماما کہ اس نے وجہ کوئی ایکسپورٹ لا دنیا ہے ایک برشار برشار میں ایکسپورٹ ہے اسے برشار کے لیے اپنے دنیا اور اران وقت میکنی ہے اور تیرے رکھر ٹاپری تحسل گے حکر ہے کہ پاکستان دور دور میکنی ہے لیکن ہندوستان وجہ کیا آہمار اپنے گا لیتا ہے ہندوستان کے تو 60 PARC جتنے بھی جانتے ہیں۔ so البدایج کے ساتھ باamat جانتے ہیں – یہاں کو حسنا ہے۔ یہ تعالی ہے کہ مفرگیت اور جانتے ہیں۔ ایسا ہی ہے اختیاریوانا کو یہاں ہے Earn CO maar ہے است ید تبårt وضع فاتح زیادہ ڈیا کے گارمنٹ اس پورٹر نے جانتے ہیں م astonishing جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اور ان پر انCOM بانتے ہیں ، بنائے واپس اسک centres محمı کیا ہےR auch داتے ہیں تو میرے دوست کو تھوڑا fonctionتے ہیں اس کو پتہ رہی تھا اس بات کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنا کیسے جانتے ہیں تو میں نے بتایا کہ میں پانگلہ دیش کے اوپر اپیسوڈز کرتا رہتا ہوں اور اس کے بارے میں کافی اچھی نوری یہ انڈیا سے ہیں کہ پانگلہ دیش ان کو تھوڑی سی حرانی ہوئی تو مدہ یہ تھا کہ جو ایکنومک اسلام دنیا میں تو آرہا ہے لیکن پانگلہ دیش کے اندر وہ ابھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور پانگلہ دیش کو فائدہ مل رہا ہے رہی ہی تم نیپال کا فائدہ مل رہا ہے بھونٹا سوڑیوب کنٹریز بھی ہیں تو یہ کھا جا سکتا ہے کہ یہ من اللہ ملودہ دیش تک سوڑی ہیں میں قرآن کردک میں بھونٹا ساڑھے 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 پاس اچھ پرسینٹ کو سوڑھے بھونٹا گیا بھونٹا سوڑھے اچھا تک سوڑھی ہوسر رہے گی اور بھونٹا سوڑی سوڑھے رہے گی بھونٹا بھونٹاיי ہوسر میں اچھا ساہن ہے باقی انڈیا پاکستان نیچے پاکستان اکھر بہت ہی نیچے انڈیا بھی بہت نیچے لیکن بنگلہ دیش اور نیپال جو ہے ریل هوپ ابھی ہے بنگلہ دیش پاکستان انڈیا کے بھی کچھ کرنا پڑے شکریہ آپ کا ححمCہ پڑے گارنی کے لئے تو یہ حسن ان کی ویڈیو یہ انڈیا سے ہے پاکستان سے مجھے انڈیا سے ہیں یہ بنگلہ دیش مجھے لگ رہا کہ یہ انڈیا سے ہے جنیش کے بہران کی جو لینگویز این سپیکنگ لیکن یہ بنگلہ دیش کے بارے میں اپیسوٹ بناتے ہیں اور شاید انڈیا پہ بھی بناتے ہوں تو اگر آپ نے کمٹس میں بتانا کہ یہ بنگلہ دیش سے ہیں یا انڈیا سے ٹھیک ہے تو یونائٹڈ نیشن نے بتایا کہ 7.8% رہے گی گراؤتھ انڈیا بنگلہ دیش کی تو ہوک کہ 8% تک بھی جا سکتی ہے پونے آٹھ رہ سکتی ہے 8.12 میں بھی جا سکتی ہے بٹ لیکن 7.85 کے 8 کے آس پاس تو رہے گی پکا ایک پرسنٹ نیچے بھی ہو سکتی ہے مدر پوائنٹ کچھ پرسنٹ نیچے اوپر جا سکتی ہے اور نمبر ڈو پہ نپال ہونے والا ہے آئی تنگ اور پھر برطان پھر مال دی انڈیا پاکستان بہت زیادہ ڈاؤن ہے ان کو بنگلہ دیش سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے بھی جیسے انہوں نے پلیرنگ اور اچھے طریقے سے کام کو مینجمنٹ میں وہ بہت آگے ہیں اور ان چیزوں کو ابھی بہت زیادہ جو انہوں نے ایکسپورٹ کی ایکسپورٹر انڈیا سے اور ہم کو جاننے کا بھی موقع ملا گئے بہت سارے انڈیا گارمنٹ ایکسپورٹر ہیں وہ بنگلہ دیش سے کپڑا بنوا کے انڈیا سے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو بنگلہ دیش لیبرنگ تو پھر انڈیا کی مارے گے وہ made in i think انڈیا شو کریں گے تو دیکھو گے بنگلہ دیش کی کتنی زیادہ برینڈ ویلیو بن گئے اور انٹرنیشنل برینڈ جو ہیں وہ انڈیا بنگلہ دیش سے بنوا رہے ہیں گارمنٹ اور برینڈ برینڈنگ وہ اپننگ کر رہے ہیں اپنے برینڈ کو جو ہے لیبل لگا کے سیل کیے جا رہے ہیں یہ جو اگناج سافی ہے made in منگلہ دیش ہے تو اس میں made in منگلہ دیش ہی ہونا چاہیے وہ بہت سے کوئی بھی لیبل لگ دے تو ہو کے لیکن بہت اچھی جو ہے خوش شبری ہے بنگلہ دیش کے لیے good news جا کہ یہ سال میں ان کے لیے بہت اچھا جانے والا ہے اور بہت زیادہ progress میں جانے والا ہے تو بہت بہت good luck ہماری طرف سے بہت vicious اور ایسی progress ایسی ترقی کرتے رہے ہیں اور آپ نے 20 30 20 40 میں جو poverty کو ہتم کرنے کا ایک target لیا ہے اس کو ضرور achieve کریں اور poverty line میں جتنے نیچے لوگ ان کو سب اوپر لے کے آئے جو کہ ایک بہت اچھی خبر ہے بہت اچھی good news ہوگی بنگلہ دیش ایک امیر تھوڑے countries میں جا کے کھڑا ہوگا پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے انڈیا بھی poverty بہت ہے تو اس کو اوپر کرنے کے لیے ایک اکنومی کے لیے بہت ڈاؤن چل رہے ہیں انڈیا پاکستان کونک کے بھی بنگلہ دیش میں کوئی پروچپ۔ لیکن انڈیا پاکستان میں بھی بہت زیادہ کی پروٹ پرات کر رہے ہیں لیکن اس کی وجہ سے کیا پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور گروہت نہیں ہوتی تو کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ کی مارکسی سٹوک مارکٹ میں جو ہے مندی آتی ہے تو بیزن بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ لاؤس میں جاتا ہے کنٹری تو ہو کے آنے والے سالوں میں پاکستان انڈیا بھی بیٹر کریں نیپال اور ان چھوٹے کنٹری سے بھی سیکھیں کہ وہ کیسے اتنا مینج کر کے آگے جا رہے ہیں تو ہماری طرف سے تو یہ ہم دعای کر سکتے ہیں کہ ہمارے کنٹری بھی اچھی سی پروگرس کر رہے ہیں تو ہو کے آپ کو ویڈیو اچھا لگے اگر اچھا لگے تو ضرور لائک کرنا ہے بنگلہ دیش سے کوئی دیکھ رہا ہو تو پلیز ہمیں کوئی بھی سجیشن اور ریکویسٹ ہو تو ضرور کریں ہم بنگلہ دیش کے بارے میں سیریز بنا رہے ہیں تو میں اسی کے لیٹر ابھی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جب آپ کسی ویڈیو کے ریکویسٹ کریں گے تو میں ہم ضرور دیکھوں گا بے شک وہ بنگلہ دیش سے ہو کسی دوسرے کنٹری کے بارے میں ہوتوں وہ ہم ضرور دیکھیں گے تو چلیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو اپنا ضرور حیار رکھنا اور لائک سبسکرائب شیئر کرنا مات بھولنا ٹھیک نا تو چلیے چلتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ